موسیقی آپ نے ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ دیا آپ نے ہمارے پرانوں کی رچہ کی اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنوادی شد دھنوادی شب رکھو تو یہ آپ کی مہمہ ہو ہند نیم آف جیس اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر پرکار کی سمجھیاں کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں پیتا جو بھی آج آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیشر اور آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں پیتا ان کو چھونے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر پبیتر آتما کے دعا پیتا ان کے گھر ان کے بیٹے اور بیٹیوں ان کے ہر ایک چیزوں میں آپ برکت دینے والے آسیس دینے والے پرمیشر آپ ہیں ہند نیم آف جیس اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو آگے دیں گے پیتا اور آپ کے وچن میں لکھا ہے کہ ہر پرکار کے بیماری ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کے چنتہ ہر پرکار کے پرسانیاں آج وہ جانے والی میرپیوں پرمیشر پر بسواس رکھئے خدا بند آپ کے گھر کو آسیس دینے جارہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جارہا ہے وہ آپ کو سمحان لے والا وہ سر و سکتیمان پرمیشر ہیں پریج تل لڑ پیتا پرمیشر حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو اندنی ماب چیز اسو مسیح کے نام سے ہم ونتی کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں میرپی بھائنوں سبھی لوگ دھئیر رکھئے بسواس رکھئے اور پراتنا کو اندر تک گھنڈ کرنا پرمیشر آپ کو آسیس دینے جارہا ہے آپ کے گھر سے ہر پرکار کی مشکل سمشیاؤں کا سمادھان پرمیشر کرنے جارہا ہے وہ آج آپ کے گھر سے ہر پرکار کی پریسانیوں کو دور کرنے والا وہ سر و شکتیمان پرمیشر ہیں آج جتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج جتنے لوگ چنتی تھے آج جتنے لوگ پریسان ہیں پرمیشر ان کو آجات کرنے جارہا ہے میرپیوں کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے میرپیوں راجہ ہشکیہ کے بارے میں جب ہم پڑتے ہیں تو وہاں پر وہ بیماری سے گرسیت ہو گیا تھا میرپیوں آپ جانتے ہیں کہ دانیل کے جیون میں کس طریقے گھٹنا گھٹتی ہے میرپیوں کیا آج دانیل صبح سام تین ٹائم پراتنا کیا کرتا تھا دوپہر میں لیکن آج ہم کیا صبح سام پراتنا کرتے ہیں من سے دانیل کا پراتنا کا جباب اتر ملنے میں اکیس دن لگ گیا تھا تو آج سیطان آپ کی بھی پراتنا کو آپ کے آسیس کو بھی روکتا ہے اس لیے آپ کو گھابرانا نہیں ہے آپ کو بلکن بھی چنتت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیشر آپ کو آسیس دینے جارہا ہے وہ آپ کو چھونے جارہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جارہا ہے میرپیوں جس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں یسا کے دورہ لکھا گیا ہے ادھیائے انتیس اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے ان دنوں میں ہچکیا ایسا روگی ہوا کہ وہ مرنے پر تھا تب آموس کے پتر یسا نبی نے اس کے پاس جا کر کے کہا یہ ہوا یوں کہتا ہے یعنی پرمیشر کا وچن یہ کہتا ہے تیرے لیے کہ سن پرمیشر کا وچن کہتا ہے اپنے گھرانے کے بھی سے میں جو آگے دینی ہے وہ دے دے کیونکہ تو نہ بچے گا مر جائے گا میرے پیوں جب کوئی وکتی پرمیشر کی اوش سندیش لے کر کہ نبی آتا ہے تو اب اس راجہ کے جیون میں کیا گھٹنا گھٹکی ہوگی وہ اپنے من میں کیا سوچتا ہوگا کتنا بیاکل ہوا ہوگا کتنا چنتیت ہوا ہوگا کیوں کیونکہ اس کے مرنے کی تھی پرمیشر نے بتا دی تھی لیکن میرے پیوں آپ کو دہر رکھنا ہے آج ہمارے سماج میں آج ہمارے دیش میں آج پورے پرتوی پر پربی سمسی کے بیٹے اور بیٹیوں کو ستایا جا رہا ہے لیکن پرمیشر انہیں کھڑا کرتا ہے انہیں مجبوط کرتا ہے انہیں اور سٹرونگ کرتا ہے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں آج جو چنتی تھے آج ان کے جیون میں بہت ساری سمسیہ کا سمادھان پرمیشر کرنے جا رہا ہے تو میرے پیوں آج ہمیں گھبرانا نہیں ہے آج ہمیں پراتنہ کرنا ہے آج ہمیں صبح سام پراتنہ کرنا ہے تاکہ پرمیشر ہماری پراتنہ کا سنیں اور اسے جواب دیں اور جواب دینے میں پرمیشر تو دیتا ہے لیکن سیطان جو ہے بیچ میں آپ کے بہت ساری ارچڑنیں لاتا رہتا ہے بہت ساری دکتیں لاتا رہتا ہے بہت ساری پرابلمس لاتا رہتا ہے اس لئے لاتا رہتا ہے کہ آپ بھول جائیں پراتنہ کرنا آپ چھوڑ دیں پراتنہ کرنا کیونکہ آپ سے سیطان چلتا ہے میرے پیوں جو پرابیسمسی کا نام لیتا ہے تو سیطان اسے ہمیشہ چوکننا رہتا ہے تو آپ کو بھی چوکس رہنا میرے پیوں کیونکہ آپ دانیل کے جیون کے بارے میں جب دیکھے تھے آپ نے پڑھا ہوگا کہ دانیل صبح سام تین ٹائم پراتنہ کیا کرتا تھا اور اس کی پراتنہ کا اتر ملنے میں اکیس دن لگ گئے پرمیشر کا تو دینے کے لئے تیک سکڑ نہیں لگتا ہے لیکن سندیس اس کا پراتنہ کا جباب آنے کے لئے اکیس دن کیوں لگ گئے کیونکہ سیطان جو سرگ دودھ کے دوارہ پرمیشر نے بھیجا تھا کہ جا کے دانیل کے جیون میں ایک کام کر اس سرگ دودھ کو سیطان نے روک کر کے رکھا تھا اور وہ سرگ دودھ لڑتا رہا اس کے ساتھ اکیس دن تک مر بھی ہوں تو آج ہمارے لئے پرمیشر لڑ رہا ہے آج ہمارے دوکھوں کے لئے آج ہمارے تکلیپوں کے لئے آج ہمارے مصیبتوں کے لئے وہ پرمیشر لڑنے والا ہے اسی لئے راجہ ہچکیہ کے جیون میں جب گھٹنا گھٹتی ہے میر بھی ہوں کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے راجہ ہچکیہ کے پاس جب وہ نبی جا کر کے کہتا ہے کہ جو آگیا دینی ہے وہ دے دے کہ کی تو نہ بچے گا اور تو مر جائے گے میر بھی ہوں جب اسی ادھیائے میں دو بچن پڑتے ہیں تب ہچکیہ نے دیوار کی اور مو پھیر کر کے یہوہ سے پراتنہ کر کے کہا یہ یہوہ میں وینتی کرتا ہوں میں اسمڑ کر رہا ہوں کہ میں سچائی اور کھرے من سے اور تیری سمک جو بھی اچھائی تھی میں نے جان کر کے چلا پتا پرمیشر اور جو تیری درشتی میں اچھت تھا میں وہی کرتا آیا ہوں اور ہچکیہ بلک بلک کر کے رونے لگا تب یہوہ نے یہاں وچن یسا کے دوارہ پھر پہنچایا کہا کہ جا کر کے ہچکیہ سے کہہ دے کہ مول پھرس دعوت کے پرمیشور یہوہ یوں کہتا ہے کہ میں نے تیری آئیو اور میں نے تیری پراتنہ کو سنا اور میں نے تیری آئیو کو پندرہ ورس اور بڑھا دیا ریز دلالڑ پتا پرمیشر آلیلویہ کیا سنسار میں ایسا کوئی کر سکتا ہے مرپیوں کوئی نہیں کر سکتا ہے کسی مردے کو جلا سکتا ہے نہیں ہمارا جیویت جندہ جیویت یہوہ پرمیشور آج بھی جیویت ہے مرپیوں تو آج ہمیں گھابرانا نہیں ہے جب راجہ ہچکیہ کی پراتنہ کو پرمیشور سن کر کے اسے پندرہ ورس کی آئیو دے سکتا ہے تو کیا آج ہمارے گھر سے سمجھتیاں نہیں جائیں گے کیا آج ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں جائیں گی سب جانے والی مرپیوں لیکن آپ کو دھر رکھنا ہے آپ کو بسواس رکھنا ہے آپ کو پرمیشور کے وچن پر بھاروسہ رکھنا ہے کیا آج ہمارے لئے بہت ضرور ہی مرپیوں راجہ ہچکیہ رو رو کر کے بلک بلک کر کے رو کر کے دیوال کے اور جس اس تھان پہ وہ پڑا تھا بیمار پڑا تھا وہاں پر رونے لگا جب یہ سندیس کو سنتا ہے پرمیشور نے ہچکیہ کے دوارہ کس طریقے سے اس کے عمر کو راجہ ہچکیہ کے عمر کو پندرہ ورس اور بڑھا دیا مرپیوں ایک دو دن نہیں ایک دو گھنٹے نہیں پندرہ ورس مرپیوں تو آج ہم بسواس کرتے ہیں اس خدا پر جو سچا پرمیشور ہے جو سرشتی کا کرتا ادھار کرتا ہے آلیلویا دھنوا دیشو دھنوا دیشو ربو آپ کی ستی ہو ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیشور یہ سندہ سے صبح کے لئے جو بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پراتنا کو سنتے ہیں پیتا پرمیشور ان کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں ان کو برکت دینے والے ہیں ان کو آسیس دینے والے ہیں ان کو سمحالنے والے آپ ہے پیتا پرمیشور آلیلویا دھنوا دیشو دھنوا دیشو اندنیم آف جیجس اسو مسیح کے نام سے ونتی اور پراتنا اور نویدن کرتے ہیں پیتا پرمیشور کہ آج ہمیں چھونے والے آپ ہے پیتا پرمیشور بچانے والے آپ ہے پیتا پرمیشور میرے گھر میرے بیٹے اور بیٹیوں کو بچانے والے آپ ہے پتہ پرمیسر اور مجھے گیان و بدھی اور سمجھ دینے والے میرے پریبار کو سرچت رکھنے والے آپ ہے پرمیسر آج پرمیسر سے کہیے پرمیسر آپ کی زندگی میں پورا کرے گا پرمیسر سے مانگیے پرمیسر آپ کو دے گا کیونکہ لکھا ہوا ہے مترچی سو سمچار میں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈ تو تم پاؤ گے اور کھٹاؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گے میرے پیون آج ہمیں کس چیز کیا ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس روٹی نہیں ہے کیا کھانے کے لئے پیٹ بھننے کے لئے روٹی نہیں ہے ہے میرے پیون کتنا بھی گریب سے گریب کیوں نہ ہو میرے پیون آج اس کے پاس ہے لیکن آج ہمیں کیا مانگنا ہے ہمیں گیان مانگنا ہے ہمیں بدھی مانگنا ہے ہمیں سمجھ مانگنا ہے یہ دی تینوں چیز ہمارے پاس ہوں گی جب راجہ سلیمان کے پاس سنسار کی ساری دولت تھی سب کچھ تھا سے کیا مانگا تھا میرے پیو صرف تین چیز مانگا تھا کہ پرمیشر میرے پاس سب کچھ آپ نے دیا ہوا ہے دھن ہے دولت ہے سہورت ہے نام ہے جائجاد بہت سارا کچھ راج پارٹ ہے سب کچھ میرے پاس ہے لیکن پرمیشر میں یہ سب کیسے کر پاؤں گا میں کیسے سے چلا پاؤں گا اس کے لئے مجھے تو گیان اور بدھی اور سمجھ دے تاکہ میں صحیح طریقے سے ہر ایک کام کو کر سکوں تو میرے پیو یادی آج آپ پانس روپے کماتے ہیں تینس روپے کماتے ہیں سو روپے کماتے ہیں تو اسے خرچ کرنے کے لئے آپ کے پاس گیان ہونا چاہیے آپ کے پاس بدھی ہونی چاہیے آپ کے پاس سمجھ ہونی چاہیے کہاں پر کیسے ہمیں کن چیزوں کو جرورت ہے ان چیزوں میں ہمیں خرچہ کرنا چاہیے میرے پیو اسی لئے ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ پرمیسور کی عور سے مل سکتا ہے میرے بھیوں سنسار کی لوگ ساتھ آپ کا دے آنا دیں آج آپ ٹوٹ چکے ہیں آج آپ بہت جدہ چنتی تھے بہت جدہ فریشان ہیں لیکن آپ کو گھاورانی کیا ہو سکتا نہیں ہے اے خداوند ہمیں وہ سمحالنے والا ہیں آلیلویہ دھنوادی شدھ دھنوادی سپرگواب کی ستی ہو اندلیم آب جیجس اس مسیح کے نام سے آج آپ کی بچے ہیں پتا پرمیشر آج آپ سے پراتھ نہ کرتے ونتی کرتے ہیں خدا انہیں چھونے والے آپ پتا پرمیشر آلیلویہ دھنوادی سپرگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر کیونکہ آپ کے وچن میں لکھا ہے ست اور مارگ اور جیون پرمیشر مسیحے ہم اس کے نام سے ونتی کریں گے پراتھ نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پتا پرمیشر جو بھی آج آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پریسان ہیں بہبیت ہیں چنتے تھے آج انہیں سمحلنے والے آپ ہے پتا پرمیشر آلیلویہ دھنوادی شو دھنوادی شو دھنوادی شو پرگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر آپ سے ونتی اور پاتھ نہ نہ کرتے ہیں کہ خدا آج ہمیں آسیز دینے والے پتا آپ ہیں سرچھت رکھنے والے پتا آپ ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پتا آپ نے ہمیں سرچھت رکھا آپ نے میرے گھر پریبار آپ نے میرے بیٹے اور بیٹیوں کو سبھی کو گیان اور بدھی اور سمجھ دیا اور جو بھی وچن ہوا پیتا آپ نے ہمیں اس میں آسیز دی برکت دیا ہم آپ سے ونتے کرتے ہیں پراتنک کرتے ہیں تو میرے بیوں آج آپ کو دھنواد کرنا ہے آپ کو مہیمہ کرنا ہے کہ جو بھی وچن آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے جانا آپ کی جندگی کو پرمیشر بدلنے کے لیے آئے آپ کو آسیز دینے کے لیے خدا آیا ہے آپ کی ہر ایک چیزوں کو پرمیشر برکت دینے کے لیے آیا ہے آپ کی جیون کی دیکھ ریک کرنے والا خدا ہے آلیلویا دھنوادشو ربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہیمہ ہو آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ بیچار کرتے ہیں اپنے من میں چنتہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنے پریوار کو چلانے کیے یا پھر نرواہ کرنے کے لیے میرے پاس انیک پرکار کی سمجھ گری نہیں ہے میرے پاس پریاب پیسے نہیں ہیں بہت ساری دکھتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن خدا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے یہ چنتہ مت کرئیے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے خدا نے آپ کو دیا ہے آپ کو آسیز دی ہے آج آپ کو بھابران نہیں ہے آپ کو دھنواد کرنا ہے پرمیشر کی مہیمہ کرنا ہے اور آگیا دینا ہے ہر پرکار کے دوشت آتما گندی آتماوں کو لے کر کے میں آج آپ کو پراتنا کے مادیم سے بتا رہا ہوں کہ خدا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو پویتر آتما کے دور آبی سیکھ کرنے جا رہا ہے آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سمجھیا ہر پرکار کی بیماری رگاڑو ویسرادن نربلتائیں آپ کے جیون سے نکلنے پائیں گی سمجھ کے نام سے وہ نکلیں گی آپ کو گھبرانہ نہیں ہے بہت سارے میرے مسیح بھائیبین یہ بھی سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کی سعادی نہیں ہو رہی ہے آج ان کے ماں آج ان کے پتا آج ان کے ماتا پتا بہت چنتی تھے ان کے بھائی اب انہیک پرکار کی سمجھیاں میں پڑے ہیں لیکن پتا کہتا ہے آج پرمیشنر کا وچن آپ کے لئے کہتا ہے آج پرمیشنر آپ کے جیون وہ آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو برکت دینے جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی سعادی نہیں ہو رہی ہے اچھا لڑکا نہیں مل رہا ہے میرے بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا میری بیٹی کیا کرے گی میرا بیٹا کیا کرے گا کیسی پڑھائی کرے گا کس سماج میں جائے گا کیسے رہے گا کیا وہ گندے کام تو نہیں کرے گا کیا وہ بڑا ہو کر کے کوئی گڑات تو کام نہیں کرے گا کیا میرا بیٹا سکسسکل ہوگا کیا میرا بیٹا سرکائی نوکری پائے گا کیا نہیں پائے گا جوب ملے گی کی نہیں ملے گی پیجہ ملے گا کیا نہیں ملے گا وہ انیک پرکار کے سمجھے آئیں آپ کے جیون سے وہ پرمیشتر نکالنے جا رہا ہے مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی چنتائیں جو آپ کے من میں بیٹھ گئی ہیں جو آپ کے من میں ڈر بیٹھ گیا ہے خدا آج انہیں آجات کرنے کے لیے آئے آج انہیں بچانے کے لیے پرمیشتر آیا ہے آپ کے جیون کے دیکھ رکھ کرنے والا خدا آپ کے ساتھ ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنم آدیسو دھنم آدیسو دھنم آدیسو پرگواب کی ستیحواب کی مہمہ ہو اور بہت سارے میرے مسیح بھائی بین سوچتے ہیں سوچنا بند کریے کرنا سرو کریے چنتہ کرنا بند کریے کام کرنا سرو کریے پیتا آپ کو آسیس دے گا اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا میری بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا اسے نوکری نہیں ملی اسے جوب نہیں ملی تو کیا اس انسار میں سبی کو جوکری ملتی ہے کیا اس انسار میں سبی کو جوب ملتا ہے نہیں پرمیسر سے کہیے کہ خدا ہمیں اچھے گیان بدھی اور سمجھ دے اور پیتا جب آپ کے پاس گیان بدھی اور سمجھ ہوگی تو آپ کو پرمیسر کام بھی اچھا دے گا اور آپ کے گھر بھی اچھا چلے گا آپ کا جیون آپ کی لائف اسٹائل آپ کا ہر طریقے سے پرمیسر بدلنے جا رہی سے مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ میرے بہت سارے مسیح بھائیین یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج میں بہت سمیس سے بیمار پڑھا ہوں کیا کروں میں بہت سمیسے بیمار پڑھا ہوں کیا کروں میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں میں دعوہ بھی کرارہا ہوں پراتنہ بھی کرراہا ہوں پراتنہ کروا بھی رہا ہوں لیکن پیتا آپ کو آجات کرنے کے لئے ہیں آج آپ کے چیون کو بدلنے کے لئے پرمیسر آیا ہے اگر آپ پرمیسر سے پراتھ نہ کرتے تو آپ چنتہ کرنا بند کریے کہ خدا آپ کی چیون میں انیک پرکار کی سمشہوں کا سمدھان پرمیسر کرنے جا رہا ہے اور میرے مسیح بھائی بہن میرے جو مسیح بھائی بہن ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے بچے کے بسے میں سوچتے ہیں کہ کیا میرا بیٹا کیا میری بیٹی پر اچھا میں پاس ہو جائے گی سب کچھ ہوگا چنتہ کیوں کرتے ہو کیا اس نے پڑھائی نہیں کی کیا اس نے چلنا پیٹ سے سیکھ لیا تھا نہیں آنے کے بعد انسار میں آپ لوگوں نے سکھایا آپ لوگوں نے پڑھایا آپ لوگوں نے اسے چلانا سکھایا آپ نے اسے بولنا سکھایا پرمیسر نے اسے سامر دی پرمیسر نے اسے طاقت دی تو کیا آج آپ گھبرائیں گے تب تو نہیں ڈرے آپ جب آپ کے بیٹا آپ کی بیٹی نے جن ملیا سرشتی پر تب آپ نہیں ڈریں آج آپ ڈر رہے ہیں آج آپ بھائی بیت ہو رہے ہیں کیوں چنتہ کر رہے ہیں پرمیسر آپ کو راستہ دے گا جب ایک انجان بکتی پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ جب ایک ایسا بکتی ہوتا ہے ایک ایسا بالک ہوتا ہے جو جن میں سے مطلب ایک کومل کی طریقے ہوتا ہے ایک انیک پرکار کی ایک چھوٹی سی کلی کی طریقے ہوتا ہے جسے اسے کسی پرکار کا جان نہیں ہوتا ہے لیکن پرمیسر اسے سمالتا ہے جب وہ انجان تھا تب پرمیسر نے سمالا اب تو وہ سمجھدار ہو گیا ہے اب تو وہ پرمیسر کو جانتا ہے وہ پرمیسر سے پرات نہ کرتا ہے آپ پرمیسر سے پرات نہ کرتے ہیں تو خدا آپ کی جیون کو بدلنے جا رہا ہے آلیلویہ آلیلویہ آپ کی جیون کے ہر پکار کے لمبے سمجھ سے بیماریاں جو ہوا ہے وہ نکلنے جاری اسے مسیح کے نام سے آج آپ کے دوست آپ کے بچے آپ کے جیون کے بارے میں کیا سوچیں گے بلکل نہیں سوچنا آپ کو بلکل بھی نہیں سوچنا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بھین ایسے یہ ینگ ہیں یوت ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں آپ خود اپنے کے مالک ہیں آپ پرمیسر سے پریم کرنے والے ہیں آپ پرمیسر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں خدا آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے آیا ہے نہ کی انیک پرکار کے سمجھیاں میں آپ کو ڈالنے کے لیے آیا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بھین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس سمپتی نہیں ہے میرے پاس پیسہ تھا میرے پاس گھر تھا سب کچھ کھو گیا ہے سب کچھ میرا برباد ہو چکا ہے لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے میں تجھے کھڑا کروں گا یاد کریے بہت سارے بائیویل میں وکتی تھے آیوب کی جیون کو دیکھ لیجے وہ راجہ تھا اس کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن سب کچھ برباد ہو گیا لیکن پرمیسر نے کھڑا کیا دوبارہ سب کچھ ویسا ہی کر دیا لیکن یہی ہوتا ہے سیطان کا کام جو آپ کی جندگی میں برباد کرنے کے لیے آتا ہے ہالیلویہ 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 آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ سنچتے ہیں بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے کولس آتا ہے وہ پرمیسر کے وچن کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے لئے پراتھ نہ کریے میرا بیٹا یا میرے پریوان میں کوئی نہیں رہے گا تو ہم کیسے جیئے گے کیسے چلیں گے پرمیسر نے سب کو دیا ہے جیون اور سب کا جیون لے گا آپ کو چنتہ کرنے کا سکتہ نہیں ہے یا سیطان نے آپ کے جیون میں ان ایک پرکار کی جو گلت فہمی کو ڈالا ہے سیطان جو ہے آپ کے جیون کو چھوڑانا چاہتا ہے آپ کے من کو چھوڑانا چاہتا ہے آپ کو چھوڑانا چاہتا ہے کیونکہ آپ غلط کاموں کریں سیطان نہیں چاہتا ہے کیونکہ سیطان کے منصہ ہی ہے کہ آپ جیون میں کرنے نہ پائیں کچھ سیطان آپ کو بہت بڑے بڑی پرلوبن دے گا بہت بڑے بیچار آپ کے آئیں گے کہ میرا بیٹا یہ کرے گا اتنا پیسہ کمائے گا اتنا پیسہ ہم انوش کر دیں گے اتنا پیسہ لگا دیں گے